آقا کریم جب حجرت مدینہ کے لیے رخت سفر بانتے ہیں راستے میں آتھ کا بنت خلف بن مابن نامی ایک خاتون کا گھر آیا حضور وہاں رکھ کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی حضور کے جو ساتھی بھی تھے تو اس خاتون نے جس کا نام ام مابت تھا اس نے کہا کہ ہم دہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں ہمارے ہم مہمان آجائے تو کوئی قصر نہیں چھوڑتے لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں عرب لوگ مہمان دے کر کے خوش ہوتے ہیں پھر مہمان بھی اتنے سونے آجائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے ایک جانب ایک بکری بندی ہوئی تھی لاغر اور کمزور سی حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں کھیری میں دودھ کہاں ہوگا اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی فرمایا اگر تم اجازت دو اس نے کہا مجھے کہ اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بھڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا آقا نے دست شفا دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی ٹانگیں چوڑی کر دی اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برطن لا اس نے گھر کا برطن پیش کیا حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی حتیٰ کہ گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے ام مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئے حضور نے بھی پیا حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا ام مابت اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس اس نے بھی دودھ پیا حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے ام مابت کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو کدھر سے آئے ہو نام کیا ہے شام کو جب ابو مابت بکریوں کا ریول لے کر کے واپس پلٹا اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھا انوار اترتے دیکھے ام مابت کا شہر ابو مابت کہتا ہے کہ کیا ماجرہ ہے آج ہمارے گھر میں یہ جو رونک ہے اور یہ جو تازکی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں کیا ماجرہ ہے تو ام مابت کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا اس نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ لیا اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا ابو مابت پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا وہ کیسا تھا تو ام مابت تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مابت حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے فَقَالَتُ رَعَتُ رَجُلًا زَاہِرَاً وَزَاد من ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا رنگ نکھ رہا تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا اللہ اکبر حدیث بہت طویل ہے کا کیا بتاؤں رنگ سونا تھا عبرو ملے ہوئے تھے پلکیں لمبی تھی آنکھیں سرمگی تھی گردن سراہی ریسی تھی ہاتھ خوبصورت تھے خاموش ہوتے تو پھر بھی بتا رہا ہوتا لیکن میں ام مابت کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں ہزار ہا مصنفین نصر نگار اور شوہرہ اور عوضہ بار کے سارے عدب پارے اور ساری نصر نگاریاں اور ساری انصاب پرداریاں اس کے ان دو جملوں پر قربان ام مابت نے کیا کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا بس اتنی بات سن لو ابھن ناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا یہ دو جملے اس کے دیکھئے دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا قریب آئے تو پھر بھی کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ قریب سے سونا دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آیا تو پھر بھی اچھا یہاں اس نے حضور کی صرف بھی بیان کی ہے کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں قریب آ کے اچھے دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برفت تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے قریب آئیں تو کان پھٹیں ڈھول کی طرح لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جملوں میں حضور کی صیرت بھی بیان کی کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا دور تھا تو نظریں چکی ہوئی تھی قریب آیا تو حیاء کے پہرے تھے عجیب حسن تھا عجیب رنگ تھا حضور دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چانتے حضور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا یہ کس نے کہا حضرت ابو حریران جس نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا اور جس نے تیرہ سدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑ کے آرام کر رہے تھا یہ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی نہیں دیکھوں پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور سونے ہیں جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں اور جو تیرہ سدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنے چھنچن کے نکلتی تھی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس پھڑے تھے اور جو چودہ سنیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا اس نے کہا تُو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو وے کے چند شرم آوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے کہ جیو نکلے شیر کرننو سارا گلشن سیست نباوے آتے دھلتی لف لف جاوے جیو ہاتھو پھلان وچ رکدا ہاتھو پھلان تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا قجل سوہاوے آنکھ اگڑے پے انج پیا جاپے جیو میں خاننا کھل جاوے تجیو کھولے پیچ زلپ دے آتے راہی راہ پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے بگلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے عدوی ہو جاوے علم خدا نے انہ دتا اکلا بچنا آوے اکل خدا نے انہی دتی علمہ بچنا آئے کیے جاز نظر بچو دی جو آوے بک جاوے خلق ادین مولئی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے تو وجہ میرا یار نے ٹٹھا جنہوں بے کے چند شر مارے کہا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ام مابت میرے بچے قرے پر قربان ام مابد میری نسلیں فیدا ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کی اور حد کر دی ام مابد نے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ واسطہ گارتے ہیں ام مابد کا ہمیں حضور کی زیارت دے دے یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں ام مابد کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے اچھا ام مابد نے حضور کا حلیہ بیان کیا مبارک کا حلیہ بیان کیا ام مابد حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی اللہ اکبر اب ابو مابد کہتا تم نے زیارتی کیا میرے سے جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا اب میں بکرییاں دور لے کر نہیں جاؤں گا قریب قریب رہا کروں گا کبھی مبارک آئے نہ تو مجھے بلا لینا اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کرنا ابو مابد کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں لیکن ام مابد کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے ایک دن ام مابد سودا صلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی نہ ملا تو آگے بھڑ گئی آگے شہر مدینہ میں جا پہنچ سودا خرید رہی تھی بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو بچے نے جب دیکھا نہ تو تڑپ نے لگا اور اس کے لفظوں میں وہ بے ساختگی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے اس نے کہا یا امہ انا حاضر رجل اللہ زیقانا مع المبارک امی اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں بندا تھا یہ جا رہا ہے سودا چھوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے اب نام تو اپنے طور پر رکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ڈھوٹ رہی ہو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو حضور سہنے مسجد لباوی میں بیٹھ رہا تھا جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا ہمی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور برکت لوٹی حضور نے اسلام دیا انہوں نے قبول کیا واپس پر ایک گھر آئے شام کو ابو مابت کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتا ہے بیٹے تو خاموش رہنا میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو بیٹا کہتا نہیں امی مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا اس لیے میں نے بتانے ابو کے کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں شام کو جب ابو مابت آیا نا یہ دونوں بتانے لگے وہ پہلے بول پڑا کہا گھر پھر چمک رہے مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا ہم اس کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں کہا کدھر رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے پھر اگلے دن ابو مابت بھی زور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا وہ بکری امی مابت کے پاس عام الرمادہ تک زندہ رہی اہل سیغ لکھتے ہیں کہ یہ عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا نبروں کی چھاتیاں بھی خوشک ہو گئی تھی کون کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے ہول بھی خوشک ہو گئے تھے کہیں سے پانی کا کوئی کترہ نہیں ملتا تھا لیکن امی مابت کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا اپنا دست برکت پھیرا تھا یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلام کے دست نور کی برکت ہے یہ ہاتھ تو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ ہاتھ اٹھ جائے تو سوزج پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے اللہ اکبر یہ جدہ ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کائنات کا نظام ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما